موسیقی مانہ یہ جا رہا ہے کہ دراصل یہ تو راحل گانڈی کی سیاترہ کے اثر کی شروعات ہے دراصل مانیپور سے جب یاترہ شروع ہوئی تھی تب بی جے پی نے سیاترہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اسے خارج کرنا شروع کر دیا تھا لگاتار ہر منتری ہر پروکتہ اس سیاترہ کو بے بنیاد بتا رہا تھا لیکن یاترہ شروع ہوئی اب جیسے جیسے یاترہ آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے سمرتن بڑھ رہا ہے تو بی جے پی کے اندر کی تھوڑی سی باکھلات سامنے آنے لگی ہے کہنے کو تو پارٹی کہتی ہے کہ پورا دیش اس وقت رام دھنی میں رم گیا ہے سب طرف موڈی کی جے جے کار ہو رہی ہے لیکن باوجود اس کے جس طرح سے اسم کے مکھے منتری راہل گانڈی کی یاترہ کو لے کر روزانہ نئے نئے بیان دے رہے ہیں اب تو باقاعدہ کیس درج کر لیا ہے وہ اپنے آپ میں بتانے کے لئے کافی ہے کہ اس یاترہ کا اثر ہو رہا ہے کانگریس مسلمانوں کا ایک برک کو ریپریزن کر رہا ہے اس بار تو مسلمان محیلا بھی کانگریس کا سبھا میں نہیں آئے گا ہم لوگ کا جو پرگریس ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس کا آسام میں اتنا پرگریس ہوا ہے آپ دیکھتے جائیے ایسے کانگریس کا سبھا ہونے سے میاں لوگوں کا میل اور فیمل دونوں آتے تھے اس بار تو ماں اور بہن لوگ نہیں آئے گا اور دھیرے دھیرے بابا لوگ بھی آنا پن کر دے گا میرا حساب میں تو ڈیس کا سب سے بھاست پریبار ہی گانڈی پریبار ہے یہ ڈیس میں بوفور سے لے کر بھپال گیس کانڈے کا اینڈرشن کو بھگانے سے جتنا ڈیس کا سب سے بھاست پریبار ہے سب سے بھاست پریبار ہی گانڈی پریبار ہے حالیوں بھاست نہیں ڈپلیکٹ بھی ہے اور بی جے پی شاید اس بات سے ڈر رہی کہ کہیں یہ یاترہ رام مندر کے مدے پر بھاری نہ پڑ دائے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بی جے پی کے اندر سے یہ باکھلاٹ نکل کے سامنے آ رہی ہو لیکن میرے حساب سے ہمنتہ بشوہ سرما کی تکلیف کچھ اور ہے ہمنتہ بشوہ سرما کی تکلیف یہ ہے کہ جب ہمنتہ بشوہ سرما کانگریس میں تھے تو اسی بی جے پی سرکار نے انہیں بھرشت منتریوں کی لسٹ میں بھرشت نیتاؤں کی لسٹ میں سب سے اوپر رکھا تھا لیکن جیسے ہی بی جے پی میں شامل ہو گئے تو ہمنتہ بشوہ سرما دودھ کے دھولے ہو گئے اب راحل گاندھی نے باقاعدہ انہی کے گھڑ میں جا کر انہیں سب سے بھرشت مکہ منتری کا کھتاب دے دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ہمنتہ بشوہ سرما کو چوبنی تھی لیکن یہاں ایک بات دھیان دینے لائک ہے کہ شروعات بھرشت کہنے کی ہمنتہ بشوہ سرما نے ہی کی تھی انہوں نے پہلے کہا تھا کہ گاندھی پریوار اس دیش کا سب سے بھرشت پریوار ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں لوگوں کو شاید زیادہ وشواث نہیں ہوا کیوں کہ ایڈی کی اتنی جانچ کے باوجود نہ سونیا گاندھی پہ کچھ نکلا نہ راحل گاندھی پہ لیکن ہمنت بشوہ سرما کی تو پوری ایک فائل تیار تھی بی جے پی کے خود منتریوں نے اور اس وقت ہمیں چاہنے بھی اس کا ذکر کیا تھا جب وہ بی جے پی میں نہیں تھے لیکن بی جے پی میں شامل ہوتے ہی سیکنڈ ٹو میں انہیں مکہ منتری کی کرسی بھی مل گئی اور تب حیمد بشوہ سرما نے کہنا شروع کیا تھا کہ راحل گاندھی تو ہم سے ملتے بھی نہیں تھے بلکہ کتوں کے بسکٹ تک ہم کو آفر کرتے تھے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی انہوں نے تو وہیں سے ان کی فرسٹیشن دیکھ رہی تھی کہ وہ دراصل مکہ منتری کی کرسی چاہ رہے تھے اسم میں جب کانگریس کی سرکار تھی اور وہ نے نہیں ملی تھی خیر وہ پرانی بات ہے آج کی مددی کی بات کرتے ہیں کہ بھارت جوڑو یاترہ کی ویعث ہے جب پہلے آپ وہ بیان سن لیجے جب راحل گاندھی نے ہمت بشوہ سرما بے سیدھے برشتہ چاری کی سٹیمپ لگائی تھا ہمارا کہنا ہے کہ نہیں اسام کو تلی سے نہیں چلا جائے گا اسام کو یہاں اسام سے چلا جائے گا آپ چانتے ہو آپ کے چیف فنسٹر ہیں ہندوستان کے سب سے کرپس سب سے بھرس چیف فنسٹر ہیں یہ بی جے بی کے باقی چیف فنسٹر کو کرپسن کرنا سکھا سکتے ہیں اور یہ کون مارکنی ہے یہ بھر سکھئے کیے آساس کے لے کال سکتا ہے جو بھی ان کو اوڈر دلی سے ملتا ہے جو بھی نگر در موڈی کہتا ہے چیف فنسٹر ہیں ایسی لی اپنے بارت سے بے ایک نیا یادرہ ملیپور میں شروع ہی پہلی بار ہندوستار کے لیے آج میں ایک سکیٹ میں سیر مہر ہوئی مہینوں سے وہاں پار مہینوں سے وہاں پار انساء نفر جلائی رہی ہے لوگ مر رہے ہیں توپٹی جلائی جا رہی ہے اب ظاہر سی بات ہے اس کے جواب میں ہیمنت بیشوہ سرما نے راہول گانڈی کی اس جو بھارت جوڑو یاترہ ہے بھارت جوڑو نیا یاترہ ہے اس پہ ماملے درج کی ہیں اور باقید اکل دھمکی دی تھی کہ وہ پھر یہ چناؤ کے بعد راہول گانڈی کو گرفتار بھی کریں گے اتنی بڑی بات ابھی تک بی جے پی کے آلہ کمان یا گھرے منتری امیل شاہ یا پردان منتری نریندر موڈی نے بھی کبھی نہیں کہی تھی جتنی بڑی بات ہیمنت بیشوہ سرما کہہ گئے اسی ایک بات سے مجھے لگا کہ ہیمنت بیشوہ سرما اس وقت دراصل کتنے دباؤں میں ہیں وہ اس لئے دباؤں میں ہیں بی جے پی نے نورتھ ہیسٹ کا پورا دارومدار اور پورا ذمہ ہیمنت بیشوہ سرما کے حوالے کر رکھا ہے ایسے میں یہ یاترہ کا اثر جو دیکھ رہا ہے ابھی تک اس کے حساب سے چلیے جو چھوٹی راجی ہیں وہاں تو شاید کانگریس کو فائدہ ہو گئی ہوگا اسم میں جہاں ہیمنت بیشوہ سرما وہاں پر کانگریس کو جو سمرتھن مل رہا ہے راہول گانڈی کی اسی یاترہ کو جو سمرتھن مل رہا اس کی وجہ سے ان کی خود کی کرسی داؤ پر لگ گئی ہے آپ کو معلوم ہے بی جے پی میں تو رات و رات مکھے منتری کیا پوری کیابینٹ بدل جاتی ہے تو ہیمنت بیشوہ سرما کو لگ رہا ہے کہ کہیں پھر سے پرانے مکھے منتری سروانند واپس کرسی پر کابیج نہ ہو جائے یا کسی اور نئے کو موقع نہ مل جائے اگر یہ یاترہ سفل ہوتی ہے تو وہ دباؤ ہیمنت بیشوہ سرما پر صاف نظر آ رہا ہے اب تو بلکہ کانگریس نے ہمنت بیشوہ سرما تو چھوڑیے اب تو ڈلی کے نیتاؤں پر بھی انگلی اٹھانے شروع کر دیا ان کا کہنا ہے بہت بڑا عاروب کانگریس لگا رہی ہے دراصل کی اصم میں چائے کے بھاگان بی جے پی کے کچھ نیتا خرید رہے ہیں اور اونے پونے داموں میں خرید رہے ہیں وہ کون ہے لیکن یہ تو برشت مکھے منتریوں بھاچپا کے برشت مکھے منتریوں پہ تو کوئی کاروائی نہیں بار بار میڈیا میں خبر آتی ہے کہ کیسے جو کسان کا زمین ہے اس کو ایک ہی سال میں خرید کر ادیوگ کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ کیسے منتریوں کے پریوار کے سدسیا چائے بھگان خرید رہے ہیں ہم کو پتا ہے کہ ڈلی میں بھی کوئی منتری بیٹھا ہے جس کی نظر اور اس کے پریوار کی نظر اسم کے دھن اور عوید خنن پر ہے تو اس کا کیا اس پہ کوئی ایف آئی آر ہوگی جو ایف آئی آر ہم پہ لگاتے ہیں کہ اسم کے مکھا منتری پہ کوئی ایف آئی آر لگے گا یا کیونکہ شاردہ لویز برجر ہو گیا اب وہ بھاچپا میں شامل ہو گئے تو اب دودھ سے دھل گئے اب کوئی ان پہ آنچ نہیں پڑتی تو یہی بات لوگ سمجھتے ہیں اور اسی بات کا انصاف مانگتے ہیں نیائے مانگتے ہیں اور راہل گاندی جی بھارت جورو نیائی آترا اور ہمارے اسم پردیش کانگریس سمیتی کہ سارے لوگ ہم نیائے اور انصاف کی لڑائے لڑتے رہیں گے جی ہاں یہ وہی دراصل وہی گورف گوگوئی ہے جو اس وقت سب سے بڑی فورس ہمت بشوہ سرما کے سامنے بن کے آ رہے ہیں دیکھیں گورف گوگوئی کے پتہ ترون گوگوئی جب مکھی منتری ہوا کرتے تھے اسم کے تو یہی ہمت بشوہ سرما ان کی کیبینٹ کے منتری ہوا کرتے تھے انہی ترون گوگوئی نے ہمت بشوہ سرما کو راج نیتی میں آگے بڑھایا لیکن جب ان کی مہتوں کا انکشہ بہت زیادہ بڑھ گئی تو انہی ترون گوگوئی نے ان پر لگام بھی لگائی اسی کے بدلے میں ہمت بشوہ سرما نے کانگریس کا ساتھ چھوڑ دیا اسی وجہ سے اور آج انہی ترون گوگوئی کے بیٹے گوڑھ گوگوئی ہمت بشوہ سرما کے سب سے بڑے چیلنجر بن کے راججے میں اُبھر رہے ہیں اور راحل گاندھی پورا بھروسہ کر رہے ہیں گوڑھ گوگوئی پر اب ایک طرف گوڑھ گوگوئی سامنے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پتہ کی ایک چھوی ہے ان کے پتہ کا جو کہتے ہیں گراس روٹ لیڈر تھے زمینی نیتا تھے زمینی پگڑ تھے ان کی اور وہی سمرتن گوڑھ گوگوئی کو مل رہا ہے پارلیمنٹ میں جب پچھلی بار جو بھاشن ہوا تھا وہ سونا سب نے اور گوڑھ گوگوئی بھاشن نے سب کو کتنا پرباویت کیا خاص کر کے وہ جو نو کانفیڈنس موشن میں شروعات میں جو انہوں نے بھاشن دیا تھا اس سے ایک میچورٹی ان کے چہرے پہ جھلگتی ہے اور راہل گاندھی پورا سمرتن گوڑھ گوگوئی کو دے رہے ہیں انہیں آگے بڑھنے میں پوری ساہیتہ کر رہے ہیں اب ایسے میں حیمد بیشوہ شرما کو ایک چیلنج وہ ہے دوسرا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر دو مہینے بعد جو لوگ صفحہ چناؤں ہونے ہیں نورٹھ اسٹ کی پینتیس سیٹوں میں ساری ملا کے پورا اسام اسوں ملا کے پچیس سے لے کے تیس سیٹیں اگر آپ مان لیجیے جہاں اثر رہتا ہے نورٹھ اسٹ کا ان میں سے اگر کانگریس کہیں دس بارہ دس سیٹ بھی نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو حیمد بیشوہ شرما کی کرسی سب سے پہلے خطرے میں آتی ہے اور اگر حیمد بیشوہ شرما مکھی منطری ہی نہیں رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بی جے پی کے کسی کام کے ہیں میں پہلے بھی کئی بار یہ پروگرام میں جو کامرے کارکرام میں کی یوں تو کانگریس بی جے پی کی طرف سے بہت سارے نیتہ کانگریس اور گاندی پریوار پر نیجی حملے کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ زہریلے بیان جو دیتے ہیں وہ وہی ہیں جو کبھی راہل گاندی کے خاصم خاص ہوا کرتے تھے اور کانگریس میں ہوتے تھے ایک جوترہ دیتے سندھیا اور دوسرے ہیمد بیشوہ شرما ان کا بیان آپ نے سنے ہیں ہیمد بیشوہ شرما نے کیا کیا نہیں کہا گجرات الیکشن میں راہل گاندی کے پیتا پر بھی سوال اٹھائے تھے اس طرح کے زہریلے بیان دینے کے بعد اگر کرسی پہ نہیں رہے تو پھر بی جے پی کے کسی کام کے نہیں اور بی جے پی نے بھی ایک اردر کنار کر دیا تو کانگریس کے راستے تو پھر خود ہی ہیمد بیشوہ شرما بند کر چکے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہیمد بیشوہ شرما زیادہ چھٹ پٹا رہے ہیں زیادہ جو ہے وہ ڈر محسوس کر رہے ہیں اور زیادہ اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں ابھی تو کچھ دن اور ہے اسم میں یہ یاترہ اور نہ جانے ابھی اور کیا کیا رنگ دیکھنے کو ملیں گے اب اگر ہیمد بیشوہ شرما کے سامنے سامنے یاترہ محفل لوٹ گئی تو پھر ہیمد بیشوہ شرما کا بھی سب کچھ لوٹ جائے گا فیلال آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو چھوٹا سا ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ ضرور کیا کیجئے آپ کے کمنٹ میں روزانہ پڑھتا ہوں آپ کے کمنٹ بہت حوصل آف ضائع کرتے ہیں نمشکال